دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لال پری کے بارے میں کیا ہم لال پری سے مدد لے سکتے ہیں اگر لے سکتے ہیں تو کیسے اور ہم اسے کیسے اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہیں آؤ آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں دوستو آپ نے سنا تو ہوگا کہ پریاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور وہ ہماری مدد بھی کر دیتی ہے ہم جو بھی اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں لا کر دیتی ہے جیسے پیسہ، سونا، چاندی جو بھی ہم بلانا چاہے بلا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم کو پہلے اس سے دوستی کرنی ہوگی جب دوستی ہو جائے گی تو پھر آپ اس سے ہر چیز بلا سکتے ہیں لیکن اس سے ہم دوستی کیسے کرے جبکہ یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی تو آج ہم آپ کو لال پری کو بلانا سکھائے کہ آپ کیسے لال پری کو بلا سکتے ہیں پورا طریقہ بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہی آپ کے لیے اس عمل کی اجازت ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ پریان بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے لیکن جتنی خوبصورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ طاقتور بھی ہوتی ہے یہ آپ سے دوستی بھی کرتی ہے اور آپ کی مدد بھی لیکن اس سے دوستی بنائے رکھنے کے لیے آپ کو اس کی بھی بات ماننا ہوتا ہے اور جب آپ اس کی بات مانتے ہو یہ آپ کی بات ماننے لگ جاتی ہے اور آپ کو دن بدن امیر بناتے چلی جاتی ہے کچھ پریان ایسے ہوتی ہیں جو آپ کو جنسی تعلق بنانے کو کہتی اور کچھ پریان بہت ہی پاک ہوتی ہیں تو ہم آپ کو پاک پری کو بلانا سکھاتے ہیں اس عمل کو وہی انسان کر سکتا ہے جو بہت ہی زیادہ پریشان ہو اور اس کو کہیں سے راستہ نظر نہیں آتا ہو تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے یہ عمل تین دن کا ہے تین دن میں آپ کے سامنے لال پری حاضر ہو جائے گی اور آپ کو آکار سلام کرے گی آپ نے اس کے سلام کا جواب دینا ہے اور پھر اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھنی ہے وہ آپ کی ہر پریشانی دور کر دے گی اب جان لو عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ آپ کو زمیرات کے دن گھوسل کرنا ہے اور ساتھ بیری کے پتوں سے گھوسل کرنا ہے یعنی کی اچھے سے نہانا ہے اور جب آپ نہانا لو تو پھر آپ سفید کپڑا بچھا کر قبلہ رکھ کر کے بیٹھ جاؤ ایک پاؤ اور پھر اپنی آنکھیں بند کر کے آپ کو درود اے ابراہیم پڑھنی ہے اکیس بار اور جب یہ پڑھ لو تو آپ کو سرح کوسر پڑھنی ہے ایک ہزار ایک بار اور اس کے بعد پھر سے درود پڑھ لینا ہے اور یہ سب ہونے کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری مدد کر اپنی چھپی ہوئی مخلوق سے میری مدد کر یہ دعا کر کے وہاں سے اٹھ جانا ہے اور بستر پر چپ چاپ سو جانا ہے جیسے ہی یہ عمل آپ تین دن تک کروگے آپ کے سامنے ایک بڑا اجالہ ہوگا اور اس روشنی میں سے ایک پری آپ کے سامنے آئے گی جو کی لال پری ہوگی جو آ کر آپ کو پہلے سلام کرے گی اور اس کے بعد آپ سے آپ کی پریشانی پوچھے گی لیکن اسی وقت آپ کو دوستی کا اظہار کر لینا ہے کہ کیا تم میری دوست بنوگی اور جو بھی شرطے ہوتی ہیں اس کو مان لینا ہے یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن بچے نہیں جب یہ عمل آپ کا ہو جائے گا تو آپ کو گریبوں کی مدد بھی کرنی ہے اور اس کا صدقہ بھی دینا ہے یہ پری آپ کو امیر بنا دے گی اور آپ کو جو چاہیے وہ لاکر دے گی تو اس عمل کی آپ کو اجازت لینا پڑے گا اور جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے گا اس کو اجازت مل جائے گی